خان صاحب آخر وہ یہ ہوا جس بات کا ہمیں ڈر تھا اتنی دو نمبریاں کر کے ہم نے مشکل سے پنجاب میں الیکشن جیتی تھی آپ نے بڑا ظلم کیا ہے ہم لوٹوں کے ساتھ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ ہم سے چھین لی دوسری طرف ہمارے بھائی عاصف زرداری کے پچانس عرب ضائع کر دیئے خان صاحب تم آخر ہم لوٹوں کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہمیں معافی بھی دے دو پلیز ہمارا پیچھا چھوڑ دو خان صاحب آپ دیکھیں جب تک آپ اس ملک کی غریب عوام کے پیسے واپس نہیں کریں گے تب تک میں تم لوٹوں کی جان نہیں چھوڑوں گا تم نے کیا اس ملک کو چکن ہانڈی سمجھ رکھا ہے خان صاحب ساری گلتی ہم لوٹوں سے ہی ہوئی ہے ہم نے پرانے زمانے کے ریڈیو شجات چودری کے اوپر پچاس عرب روپے لگا کر اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہمارا سارا پیسہ ضائع ہو گیا خان صاحب تم یہ نہ سمجھنا ہم لوٹے پیٹیا ایسے ٹر گئے ہیں ہمارا بڑا لوٹا تو لنڈن میں بیٹھا ہے جس دن وہ پاکستان آ گیا تو ساری گیم چینج ہو جائے گی آپ کا بڑا لوٹا جو عوام کے پیسے چوری کر کے سکون سے لنڈن بیٹھا ہوا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ پھج جائے گا میں تم لوٹوں کے ساتھ وہ اشیر کروں گا تو میں کوئی باتھروم میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا خان صاحب تمہیں جمائمہ خان کا واسطہ ہے پلیز ہماری جان چھوڑ دو ہم شہر کی جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ بڑی بڑی آوازیں دے کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھو لوٹا جا رہا ہے یہ حالت بنا رکھیے آپ نے ہماری ہمیں کوئی باتھروم میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے خان صاحب میں آپ سے باقیدہ معافی مانگنے کے لیے اپنے ساتھ رنگ برنگی لوٹوں کی ٹیم لے کر آیا ہوں میربانی کر کے ہمارا پیچھا چھوڑ دو ورنہ ہم خود کشی کر لیں گے خان صاحب پیارے پیارے لوٹے تم کیا سمجھتے ہو کہ خان صاحب تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑے گا تم نے گریب عوام کو لوٹا ہے ایک دن آئے گا میں تم سب کرپٹ لوٹوں کو ایک ساتھ زنجیر سے باندھ کر گٹروں میں پھینک دوں گا